اگر انہوں نے بیعت کرنے تو ہم بھی دن صحیح منام و خوش ہوتے ہیں اگرچہ دوسروں نے جو بیعت کی تھی وہ جبر کرتی بیعت ساری کروائی گئی تھی وہ جبر کے بیعت بیعت کی گئی تھی لیکن حضرت حسین کی یہ شان نہیں تھی کہ جبر کے سامنے اتنا ساری بات دیتے ہیں سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حضرت حضرت عمام حسین نے بیعت کرنی پٹ میرے تو وہ ٹھیک ہے اور کہ حضرت عمام حسین رضی اللہ و تعالیٰ نے ہوئی بیعت کرنے اور نہ کرنے پر قیامت کا فیصلہ ہوئی اس لیے آپ نے اپنے خاندام پساط دیا سارے لوگ سمجھاتے دیں لیکن آپ نے کہا کہ میں اب جاؤں گا وہ یعنی وہ اشارے بھی تھے اور اللہ صاحب اسلام نے بتایا اس لیے آپ نے اپنے خون سے یہ اختلافی طورت کر دیا کہ ٹھیک ہے اس وقت میں اس کی حکومت کو طورت ہو نہیں سکتا اس کو جو اپنے گھرا تو نہیں سکتا اس سے وہ مقابلہ کرتے ہیں اس سے جیت نہیں سکتا لیکن یہ میں اپنی جان دے کہ آپ ساری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت تھا کیونکہ وہ باتر ہے میں حق ہوں یعنی آپ کی شہادت سے یہ جب آپ نے یعنی جب تربلا میں بندوں باعث نہ کیا تو ساری دنیا کو آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے پینات دے دیا کہ عزیز عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جیتی بیعت نہیں دی اور وہ جو اتنا افسر خموش رہے بیلے جو انہیں اپنے قرمانی تھی وہ بنے ہوئے تھے اپنے بائی کی ساتھ حضرت ہمیں پتا ہے کہ حضرت 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 عزیز عمال تعالیٰ نے وہ ایک کانٹریکٹ کیا تھا حضرت عبدید مادیا کے ساتھ کہ ٹھیک میں مزید پھون خرابہ نہیں جاتا آپ جو ہے وہ شرائط تھی کہ آپ اپنے بات جو ہے امت لوگوں کو خلافت پر چھوڑی لیکن وہ عضید مادیا نے وہ بھی بات آئی ہاں اپنی زندگی کے اندر ہی بیجیت کو نہ بنید اس لیے جب کامی لیٹی بیا تو حضرت امام حسین نے کہا اب میں آزاد ہو گیا ہوں اپنے بھائی کے اس بندے ہو گئے ہاتھوں سے اب آپ نے اس بھائی کے کلاب عزی کی ہے اب میں کھڑا ہوں گا اور اپنی جان پیش کریں کہ امت کو بتا دوں گا کہ وہ باطل کا اور نمک کا اس لیے اگر ساتھی مل جائے تو آپ جنگ سہتے ساتھی نہ ملے جتنے بھی جو ملے تھے آپ نے اپنی جانے پیش کر کے یہ اختلافی اور قیامت تکیں نہیں کیا آپ یہ صرف سندہ کربلا کے ان شہدہ کا ہے آج وہ ہم بلکل سپیکر اور لاؤڈ سپیکر کے اوپن بگمے بلکل دعوے کے ساتھ پیسل سے زیادہ عقا سے محبت کرتی ہے جوب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہے پوٹی سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہے کچو سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہیں کچوؑ یاد سے براہت ہنمی زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہے آپ جانتداری سے ہمیں یہ گورہ کرنا چاہئے کیا ہم ایسا کرنے ہیں ان لوگوں نے تو طرور پر دکھا لیا کیا کہیں ہم نے ا adjusting قتہ برکھا Duty ہم نے قرآن کو کس درگے میں رکھا ہے ہم نے دین کو کس درگے میں رکھا ہے کیا نماز جو اللہ نے ساتھ سو جمعہ ہتم دیا ہے کتنے مسلمان ہیں اس وقت میں پانچ وقت میں نماز پڑھتے ہیں کتنے مسلمان ہیں اور یار اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہو نماز نہ پڑھ سکیں تو تم سمجھ آتی ہے بات چلے کام پہ تھے فیکٹری میں تھے اجازت نہیں لیے انہار جمعہ رہے گیا نماز رہے گی وہاں بے نے کوئی چھوٹا سچا ایک بانہ بڑھ گیا اب اگر میں گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈراما دیکھ رہا ہوں اور نماز میں وقت ہو گیا ہی آدھ سوا ہے ہی آدھ پڑھا اور مجھے کوئی میرے اندر کوئی تبدیل ہی دیا ہے اسی طرح ڈراما کو بانی کانٹیلیو رکھتا ہے میں بات ہی میں سپیلہ اور شاپنگ کرنا ہوں نماز میں ہمارا ایمان کمزور 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 ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا کمزور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فیکٹری کے اندر تو سال اور دو سال اور چار سال اور دس سال پھر جاتے ہیں ہمارا ایک بھی چھوٹی لیکی اتنا کبھی لیٹ ہوا تو کیا اتنی پبندی سے میں نے کبھی نماز آدھا اتنی پبندی سے کہا کہ میں نے قرآن پڑا اتنی پبندی سے میں مسجد میں یاد ہوں تو ہمیں کربلا سے میسیج یہی آتا ہے حضور ایسیٰ علیہ وسلم کی کسوہ سے میسیج یہی ہے اللہ کی طرف سے میسیج یہی ہے یہی چیزوں سے محبت منع نہیں کی گئی بزنس سے منع نہیں کیا گیا بچوں کی محبت سے منع نہیں کیا گیا جوب سے منع نہیں کیا گیا بچوں کو ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں، بزنسمن بنائیں، خود بھی بزنس کریں، تجارت کو ہوتا کہ نبی نے پسند کیا ہے۔ لیکن ایک ڈیول میں، اللہ کو بالکل اور ایمان کو اور قرآن کو بالکل نکر نہ ڈال لیے۔ پس کچھ نہ ڈال لیے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ تو مجھے اتنا آپ نے دور رکھا ہے کہ جب کوئی کام نہیں تو پھر نماز پڑھتے ہیں، جب کوئی کام نہیں تو آپ ایک شکل مسلم میں جلے جاتے ہیں، جب کوئی کام نہیں تو اچھا قرآن کو بول لیتے ہیں، جب کوئی کام نہیں تو پھر بھی ہم قرآن نہیں کھوڑھے، ہم نے اللہ کو کہاں پہ رکھا ہے، ہم نے دین کو کہاں پہ رکھا ہے، اسلام کو کہاں پہ رکھا ہے، قرآن کو کہاں پہ رکھا ہے، اس پہ ضرورت سوچیں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور جب ہم سوچنا شروع کریں تو اسے تبدیلی کا آیاں ہیں، یاد رکھیں۔ تبدیلی، تب پہلہ سٹیپ سوچ ہے، کہ ہم کام کام یہ تصمیم ضرور کریں کہ ہاں یا ہم غلط کر رہے ہیں اور عدد جواب یہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں واقعی زندگی اس ڈگر پہ نہیں ہے جس پہ ہونی چاہیے زندگی اس طرح نہیں گزار رہا ہے جس طرح تاکہ قدی نے ہمیں حکم دیا ہے جس طرح نے حکم دیا ہے تو کتنی بڑی ہمیں بے کوفی اور برش نہیں دینا چاہیے کہ مجھے جواب بھی یہ پہل گیا کہ ہاں زندگی اس طرح ٹھیک نہیں گزار رہا اور پھر بھی مجھے بھی خرقنا چاہیے عدد جواب نبی دیا ہے اپنی ضرور اگلاس کا پیہ لینا چاہیے کہ ہاں میں دنیا کے کام بھی کروں گا لیکن اللہ کو سجدہ بھی کروں گا میں جاں بھی جاؤں گا لیکن اپنا کو سجدہ بھی کروں گا ہاں زبان سے جو میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان داروں گا تو اپنا کے حکموں اور دسور کے حکموں میں بھی اپنی جان قربان کروں گا جس طرح کے نمودیں ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ میں تیار ہوں آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ